بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی معزز ناظرین و سامعین ناچیز نصار علی شاہزاروی آپ سے محوے گفتگو ہے آج مرکز سرات مستقیم لاہور میں میں موجود ہوں اور لبائک اسلام کانفرنس یہاں پہ انعقاد بزیر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو صحیح معنوں میں ترجمانی اس وقت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب فرما رہے ہیں اور انہوں نے جو فرمائی ہے اور اہل سنت و جماعت کا موقف جو انہوں نے پیش کیا ہے چودہ صدیوں سے امت کا یہی موقف چلا آ رہا ہے کہ حضرت سیدنا سیدی کی اکبر رضی اللہ تعالی عنہو من کل الوجوه ساری امت سے افضل ہیں اور پھر اہل تشیع اور ان کے ساتھ اہل سنت کے کچھ ناہنجار لوگ مل گئے اور انہوں نے اس کو گستاخی اور بے عدبی پہ محمول کرنا شروع کر دیا ہم یہ کہتے ہیں کہ قطعا راکٹر صاحب کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ مخدومہ کائنات ظہرہ بطول سلام اللہ تعالی علیہ کی گستاخی کرنا یہاں تو نعرہ لگ گیا بے گناہ بے خطا سیدہ ظہرہ اور پھر احباب زیوکار یہ بات ذہن میں رہے کہ اہل تشیع کا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے بارے میں کیا نظریہ ہے انہوں نے اپنے جو کانفرنسز کی ہیں اور سیمینار جو کی ہیں ان میں انہوں نے واضح کر دیا اور اہل بیت نبوت کے بارے میں جو اہل تشیع کا عقیدہ ہے وہ عصمت کا عقیدہ ہے اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت نبوت معصوم ہیں انبیاء کی طرح اور ان کا جو قول مبارک ہے اہل بیت کا وہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اکوال مبارکہ کی طرح ہے اور اہل سنت ہم ہمارا یہ نظریہ ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ روح زمین پر معصوم صرف انبیاء کرام اور ملائک اعظام یہ معصوم آنی الخطا ہے اس کے علاوہ صحابہ کرام اور آل بیت اتحار یہ معصوم نہیں محفوظ انی الخطا ہے تو لہٰذا جو ڈاکس صاحب کو اس نظریے پر گرفتار کیا گیا ہے میں برملہ کہتا ہوں کہ یہ بلا جواز گرفتاری ہے ڈاکس صاحب کو ناجائز گرفتار کیا گیا ہے اور میں حکام بالا سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ خدا سارا علماء ربانیین کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا بلا تمہید میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکس صاحب کو فیل فور رہا کیا جائے و آخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمين